بات ہوگئی ہے اور یہ جو نیا معقول بن رہا ہے اہل سنت کے لیے بہت ہی بہتر ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو ذریبت سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ اور ایک بہت ہی بڑی خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے اور وہ خبر جیسے کبھی ایک چھوٹی سی کلپ آپ نے پیچھے دیکھی اس کے بعد ہم پوری کلپ آپ کو دکھائیں گے اور وہ بگ اپ ڈیٹ ہے کیا وہ سب سے بڑی خبر کیا ہے وہ ہم آپ کو بتایا دیتے ہیں آپ کے چھوٹا شریف کے حضرت علامہ و مولانا سجد نورانی میاں مدد اللہ اور علی کو بہت خوبی جانتے ہوں گے آپ کی شخصیت محتاج تعریف نہیں بہت بڑے خطیب ہیں آل انڈیا نہیں بلکہ انڈیا کے باہر آپ کے دوسرے ممالک میں خطاب ہوتے ہیں اور خطاب کے ساتھ ساتھ آپ بہت ہی چرچی شخصیت ہیں آپ کو دنیا جانتی بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں آپ حضرت علامہ و مولانا سجد نورانی میاں اشرفی الجیلانی مدد اللہ النورانی کی چھوٹا شریف کا ایک بیان ہے اور وہ بیان سننے کے بعد میں ہر سننی مسلمان کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور اتنا باغ باغ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت تھی جس چیز کی حاجت تھی وہ چیز آج پوری ہونے جاری ہے اور اس سال پوری ہونے جاری ہے اور وہ بات پوری ہوگی عرص رضوی کے موقع پر عرص رضوی کے موقع پر یہ کتنی بڑی بات ہونے جاری ہے جو کبھی کسی نے شاید سوچی بھی نہ ہو مگر اب وہ پوری ہونے جاری ہے اور وہ بات یہ ہے جناب حضرت علامہ نورانی میاں مدد اللہ النورانی نے ایک بیان جاری کیا اور اس بیان میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بریلی شریف کی سرزمین سے ہمیں بہت زیادہ خصوصی دعوت دی گئی ہے عرص رضوی میں شرکت کرنے کی سبحان اللہ یہ بہت بڑی بات ہے جب رضوی اور عشرفی ایک اسٹیج پر نظر آئیں گے سننیوں کے دل باغ باغ ہوں گے چونکہ اتنا تنی رہتی ہے عشرفی اور عشرفیوں میں اور ایک دوسرے میں خیستان میں لگے رہتے ہیں کہ یہ ایسا فلانہ ویسا مگر اب اس سال ایک سو چار عرص رضوی کے موقع پر وہ ہونے جارہا ہے جو کبھی کسی نے شاید نہ سوچا ہو اس سال عرص رضوی کے اسٹیج پر رضوی بھی ہوں گے اور عشرفی بھی ہوں گے وہی پر خود نورانیمیہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہمیں خصوصی دعوت ہے اور انشاءاللہ ہم ضرور چوبیس تاریخ یعنی کہ چوبیس سفر المظفر دو چوبیس سفر المظفر چودہ سو چوالیس یعنی کہ جو انگریزی تاریخ دوزار بائیس میں چو سے ایک سو چار اسٹیج رضوی ہونا جارہا ہے اس تاریخ میں حضرت سید نورانیمیہ مددلہ نورانی دنیا والوں کی آنکھوں کے سامنے اور اسے رضوی کے اسٹیج پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ تھی بہت بڑی خبر ہے آپ پورا مکمل ویڈیو کلپ سنیں آپ اور اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت یہ جو کام ہونے جارہا ہے ہمیشہ ایسا ہی قائم رہے اور یہ جو کام شروع ہونے جارہا ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں برکتیں عطا فرمائے اور تمام نظر ابت سے محفوظ و معمول فرمائے چونکہ نظر دوسروں کی لگتی ہیں اور ان میں بیچے میں اختلاف اور خلفشار پیدا ہو جاتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کبھی آنے والے ایام میں آنے والے سالوں میں کبھی ایسا کوئی اختلاف پیدا نہ ہو اور دونے اتفاق اتحاد کے ساتھ رہے اور اسی طرح سے آج رضی اور اشرفی اکھٹا ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں جتنی خان قائیں اپنے اپنے طور پر الگ الگ جدا ہیں وہ سب ایک دن مل جا اور پوری اہل سنت والجماعت ایک جماعت بن جائے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی جو میں جو لگا کہ میں آپ تک پہنچا دوں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی دعائیں کریں تاکہ یہ اتفاق و اتحاد ہمیشہ کیلئے قائم رہے اللہ رب العزت اس اتفاق و اتحاد کو ہمیشہ قائم رکھے ہم سبوں کو مسلح کی اہل سنت مسلح کی آل حضرت پر قائم و دائم فرمائے ہم سبوں کی دعاوں کو رب کعبہ پورا فرمائے اور جاتے جاتے آپ سب گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسلام علیکم خدا حافظ اسلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت